شہر میں فضائی علودگی برقرار لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس آلودہ ترین اور بد ترین ہونے سے بچے بھوڑے اور بیمار افراد شدید متاثر ہو رہے ہیں سرویسز ایس اپتال کے سموگ ایکسپرٹ ڈاکٹر امران بھٹی کا کہنا ہے کہ ایس اپتالوں میں مریضوں میں تین گناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے صرف ماسک اور اینک استعمال سے ہی سموگ کی اثرات سے بچا جا سکتا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے ملال آگاہ کر جائے گا جبکہ شہر میں فضائی علودگی برقرار ہے لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس آج بھی ساتھ سو سے زائد رہا ہے جبکہ کچھ علاقوں میں اس کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک ہزار سے بھی زائد ہے جبکہ جو چھوڑے بچے ہیں جو بزرگ ہیں بیمار افراد ہیں وہ بہت زیادہ سموگ سے متاثر ہو رہے ہیں میں اس وقت سرسل ہستال میں موجود ہوں ہمارے ساتھ سموگ ایکسپرٹ ڈاکٹر انوان بٹی مجون ہے اور سمجھے یہ بتائی گا کہ کس طرح اس سموگ کے افیکٹ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس سیون انڈر کوس کو چکا ہے ڈبلی آچو کے ایکارڈنگ اگر تھری انڈر کوس کر جائے تو آپ کو اس جگہ پہ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے اور سمطالوں کی بات کریں گے تو سمطالوں میں مختلف جو چیسٹ انفیکشنز ہیں جو چھاتی کے امراض ہیں الرجی والے جو ہیں سکن الرجی ان میں اضافہ ہو چکا ہے بچے بھوڑے اور وہ افراد جن کی قوت مطافت آر ایڈی ڈیمیج ہے ان کا وہ مختلف امراض میں مبتلا ہو کر سمطالوں میں آ رہے ہیں اور پیشنٹس کی جو ریشو ہے وہ تین گناہ زیادہ ہو گی ہے تو اس میں احتیاطی تدبیر یہ استعمال کرنی چاہیے کہ آپ کو زیادہ زیادہ ماسک ہر شہری کے لیے ماس پہننا لازم قرار دینا چاہیے اور گلاسز جس میں اینکے ہیں وہ پہننی چاہیے جب باہر آپ جائیں تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ غیر ضروری ٹریول نہ کریں خاص طور پر بچے اور بھوڑے جو مختلف امراض میں مبتلا ہیں وہ باہر نہ جائیں آپ گرم مشروبات کا استعمال کریں آپ اچھے سے فیس کو اپنے جسم کو صاف کریں تاکہ کوئی بھی انفیکشن آپ کو چھونا سکے جی بے کل جس طرح آپ نے سنا جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت مریضوں کی جو شہریس میں تین گناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ہستال بڑھ چکے ہیں نا صرف اوپڈی میں بلکہ امرجنسٹی میں بھی تو اس وقت جو احتیاطی تعدابیر میں سب سے اہم چیز ماس ہے ماس کے استعمال کو یقینی بنا کے سموک کے ایفیکٹ سے بچا جا سکتا ہے